اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ مشہور ہمارے بزرگ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے مرزا مزر چانے جانا رحمت اللہ لہ یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا بہادر شاہ زفر جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ ہیں ان کے غالبن یہ پوتے ہیں بہت 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 شاہد بھی تھے بہت اللہ والد ان کے بارے میں فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محددز دہلوی رحمت اللہ ان کا نام بھی آپ جانتے ہیں کہ برہ سعیر پاک و ہند میں اگر اسلام بھیلہ ہے تو ان کی محنہ سے بھیلہ ہے جتنے بھی ہمارے مدارس کے یہ سلسلے ہیں اور علماء جو ہیں ساروں کی سنتیں جو ہیں جا کر شاہ ولی اللہ محددز دہلوی رحمت اللہ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک سلسلہ ہے یہ بہت بڑے یہ بھی صحابے کشف بزرگ تھے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی کشف کی طاقت ادا کی ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے آجے جیسے ہاتھ پر کچھ دانے رکھے ہوئے ہیں اس طرح میں دیکھ سکتا ہوں یہ ایسی یہ کچھ ایسی سلوک کی باتیں ہیں تصور کی باتیں ہیں یہ عام طور پر مضموح میں بیان نہیں کی جاتی کہ لوگ گفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک طاقت تھی اللہ تعالی نے ان کو اتا گیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات میں نظر دوڑائی مرزا مزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے بڑا کائنات میں ولی نہیں ہے اب اتنا بڑا مقام ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ فلاں محلے میں جو عورت ہے اس سے شادی کر لو تو بہت بڑا مقام ملے گا اب انہوں نے کشف ہوا تو جا کر بیغام دیکھا پتا کروایا پتا چلا وہ تو ایسی خاتون ہے کہ اس سے پورا محلے والے تنگ ہیں اور ایسی بد زبان اس سے آپ شادی کرنا چاہتے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس سے شادی کرنا چاہتے ہو بس مجھے یہی حکم ملے اس سے شادی کر لو اب دیکھیں خود کیسے پائے کہ بزرگ اللہ کے ولی لیکن اس سے خاتون سے شادی کی وہ جب خاتون گھر میں آئی پہلی رات ہی حضرت کو تو خوب سنائی سلاواتیں سنائی پیر بنا فریدہ اور ایسے ایسے بہت باتیں سنائیں اور یہ ان کی باتوں پر سبر کرتے اور ایسا سبر کے جس کی کوئی حد نہیں اور اتنے انہیں ناظب مزاج تھے ان کے بارے میں آتا ہے ان کے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک متور رات کو سوئے ایک رضائی تھی ان کے پاس رضائی میں کوئی سلاوییاں جو ٹیڑی لگی ہوئی تھی اور اسی پر ان کو ساری رات نید نہیں آئی مریدین سے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس نے بچ وقت نے یہ بنائی یہ سلائیاں بھی سیدھی نہیں لگائیں اس وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکا ایسی نزاکت تھی طبیعت میں بہت نزاکت لیکن بی بی کیسے ملی کہ وہ ناک پہ دھم کر کے رکھتی تھی ایک متور ایسا ہوا اپنے شہیدوں میں بیٹھے ہوئے تکیسی کو پانی لینے کے لئے گھر بھیجا اور فرمایا کہ جب پانی لے کر رہا وہ پتھان صاحب تھے وہ گھر میں گئے اور اس نے جیسے دستک دی تو اس کی بھی چھتر ہو لگی اور پیر صاحب کے خوب اس علاواتیں سنے ہی پیر بنا گئے تھا تیری بھی اسی کی دیسی ہو تیرے پیر کی بھی خان صاحب غصے میں آگے پیر صاحب نے بھیجا کہ دھو ایر بتا کرو کیا معاملہ ہے خان صاحب کو واپس لے کر رہے اب خان صاحب جو شاگیر تھے بڑے غصے میں لال پیلے ہوئے اور کہنے لگے استان اگر وہ آپ کی بیوی نہ ہوتا ادھر ہی قتل کر دیتا کیسے بھی رکھی ابھی اس کو طلاق دو اتنا وہ کہنے لگے کہ ذرا حسلہ کرو یہی بیوی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جب میں اپنے پیسے دیکھتا ہوں کہ ہزاروں مریدین ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا مزر تیرے اندر کچھ ہے اتنے لوگ تیرے پیارکار ہیں لیکن جب میں دیکھتا ہوں اپنی بیوی کی طرف تو میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میری بیوی تو مجھے مانتی نہیں انہی کا واقعہ آتا ہے مزر جانے جانے رحمت اللہ بڑے صحابے کرامت بزرگ دے رات کا وقت ہے ایک مطبع انہوں نے ایسا کیا کرامت اپنی دکھائی کہ میری بیوی تو مانتی نہیں اپنے گھر کے سین پر اڑنا شروع کر دیا اڑ رہے تھے اور بڑا اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور بعد میں گھر میں واپس آئے تو بیوی کہنے لگے تو بیر بنا پیرتا ہے آج میں نے اللہ کا ولی دیکھا ہے وہ کیسا نورانی جہرہ تھا اور کیا خوبصورت آواز دی اور اللہ کا ذکر فضا میں کر رہے تھے تو کہنے لگے ان کو بیر مانتی ہے تو اس نے کہا آہ وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی میں ان کو مانتی ہوں تو کہنے لگے وہ میں ہی تو تھا جو اڑ رہا تھا تو کہنے لگے تب ہی ٹیڑے ٹیڑے ہو کے اڑ رہے تھے پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکال دیا جب ماننا نہیں ایسی بیوی لیکن اللہ رب پولیز نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو یاد رکھیں اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو طلاقوں پہ نہ جائے اتنی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جائے علی جب نجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کام اٹھتا ہے اس لئے سبر اور بہتداشت سے رشتہ چلتا ہے پیار اور محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو توفہ دینا شوہر جب گھر میں جائے تو جا کر سلام کرے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جائے کوئی چیز گھر میں لے جائے بیوی کو کچھ کرنے کے لئے اور یہ سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور اس سے اللہ رب پولیزت دلوں میں محبت ڈالیں گے اور یہ رشتہ اچھے سے چلے گا اللہ رب پولیزت سے دعا ہے